نمشکار سواغت ہے آپ کا این بھارت پر اور آپ کے ساتھ میں ہوں نکل چترویدی آج ہم بے حد اہم مدہ پر آپ سے بات کریں گے سب سے بے حد اہم مدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی روجی روٹی کمانے کے لیے اس شہر سے اس شہر اور اس راجے سے دوسرے راجے تک پہنچتا ہے لیکن اگر اسی بیچ میں اسے کچھ ایسے لوگ مل جائے جو اس سے کام تو کرائیں لیکن اسے اس کی تنخواہ نہ دیں اسے قید کر لیں اس کے پورے پریوار کو بندھک بنا لیں ایسا ہی ایک معاملہ اتر پردیش کے صدھارت نگر سے سامنے آیا ہے جہاں پر سنبھل اور بدائیوں کے آس پاس سے کچھ پریواروں کو روزگار دلانے کے نام پر صدھارت نگر لے جائے گیا لیکن وہاں پر ان لوگوں کو قائد کر لیا گیا ان سے مزدوری کرائی گئی نہ تو کھانا دیا گیا اور نہ ہی ان کی دھیاریں دی گئی یہ ریپورٹ دیکھئے ہمارے دیش میں روٹی کے جگار کے لیے انسان ہر کام کو کرنے کے لیے دردر بھٹکتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ حالات بردیش بھر کے ہیں جہاں پر لوگ ایک روٹی کے جگار کے لیے اس شہر سے اس شہر اس گلی سے اس محلے بھومت ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ان گریب لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ انہیں روزگار دینے کے نام پر ان کا اتپیڑن کیا جائے گا یہ پورا معاملہ صدھارت رگر کا ہے جہاں پر ان مزدوروں کو کام دینے کے بہانے لے کر آیا گیا تھا لیکن انہیں نہ تو کام ملا اور نہ ہی کھانے کو ملا بلکہ الٹا انہیں ملی ہے تو گالی سدھارت نگر جلے کے ڈومریہ گنج تحصیل چھتر کے بنکرسیہ بھٹے کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں دو ہفتے پہلے تیس مردوروں کو چھتریہ ٹھکیدار کے مادھیم سے لائے گیا جو بدائیوں اور سنبھل جلے کے رہنے والے تھے ان میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور نابالک یکتیاں بھی تھیں بھٹا مالک پر آروپ ان مردونوں نے لگایا کہ کئی سفتہ سے انہیں کھانے پینے کے لیے نہیں دیا گیا ہے جب ارجستین لوگوں کے ساتھ گالی گلوج بھی کی جاتی ہے اور نہ ہی نے ان کی مزدوری کا پیسہ دیا گیا ہے اور ان سے مزدوری کرائی جا رہی ہے ہمیں مالک یہ تنگ کرتا ہے پریشان کرتا ہے ہمیں ٹھیکے دلزال لاکے ہی چھوڑ گئے ہیں ان لوگوں کے پاس ہمیں کوئی پیسہ پائی کوئی نہیں دیا ہے کہ ہمیں ہی سب بات کی پریشانی ہے باہر جاتے ہیں تو ڈانٹا ہے لیٹن کی پریشانی نانے دھونے کی پریشانی اور انہوں نے جلانے کی پریشانی ہمارے بچوں کو مارتا ہے اور آج پاسار میں دو بندوں پر پھیل پریمانے ایک جب ارجستین کام کے لئے کہہ رہا ہوں ہیٹ جگی بنا رہے ہیں تو ریمپٹوں مار مار کے ابھی مار رہے ہوں تم کام کرنے والے کوئی ہیں تم دھالی آنے والے میں ابھی اتنی دور آئے ہیں ہم تو کام کرنے نہیں آئے ہیں دھالی بیٹھنے آئے اس پورے معاملے کی جانکاری جلادکاری دیپک میڑا کو ملی تو انہوں نے اپ جلادکاری ڈو مریہ گنج کو جانچ کر دوشیوں کے خلاف کاروائی کرنے کے آدھے عشتی ہے ڈو مزدوری کے لئے لائے گیا تھا پرندو کسی کانو بس یہاں پہ لیا گیا جو ان کو سوچنا نہیں تھی دس بارہ دن سے ان کو ویتن بھی نہیں ملا ہے اور ہم لوگوں نے اس کے دشتے کا دھیان رہتے ہوئے پتھم دشتے پرتیت ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ خنیائے ہوا ہے تو ان کو اب گھر بھیجنے کی پنوستان کی برستہ کی جاری ہے اور ساتھ میں یوٹسنگت کاروائی گئے بڑا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگوں کو دو روٹی کے جگار کے نام پر بہلائے اور فصلائے جاتا ہے ان سے کام کرائے جاتا ہے انہوں نے تنخواہ نہیں دی جاتی ان کا شوشن کیا جاتا ہے یہ معاملہ تو پولس کے پاس پہنچ گیا اور اس سے پورے معاملے میں کاروائی ہو گئی تو مزدوروں کو مکتی بھی مل گئی لیکن کئی ایسے معاملے ہوتے ہیں جس میں مزدور محنت بھی کرتا ہے اور اسے روٹی بھی نہیں ملتی ایسے میں ان دبنگ تھکے داروں اور ان بے وکوف بنانے والوں پر سکت کاروائی کرنے کی ضرورت ہے سدھارت نگر سٹی ایمین بھارت عام طور پر ایسے معاملے لگتار سامنے آتے ہیں جہاں پر لوگوں کو ٹھگنے کے بعد ٹھکے دار فرار ہو جاتا ہے روزگار دینے کے نام پر لوگوں کی محنت پر وہ چونہ لگا دیتا ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی ضرورت ہے ایسے پورے معاملے میں بھی جلادگاری صاحب نے کاروائی کے عادش دیئے ہیں لیکن سوال ہے کہ ایسے ٹھکے دار کب تک پنکتے رہیں گے اور کب تک وہ اپنا جال بچھواتے رہیں گے آپ شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہمارے چینل این بھارت میڈیا کے ساتھ جڑ سکتے ہیں این بھارت کو آپ یوٹیوب پر سبسکرائب پریئے اس کے ساتھ ہی گھنٹی بجانا مد بھولیے آپ ہمیں فیس بک پر فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ ہمارے پیج کو لائک کر سکتے ہیں آپ کے پیار و وشواس کے ساتھ این بھارت لگتار جنہت اور سماجت کی خبریں آپ تک پہنچا رہا ہے آپ ہمارے پیج کو لائک کر سکتے ہیں